آج آپ سبی کو ایک ایسا ستر بتاؤں گا جس کو جاننے کے بعد آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاو آئے گا اور لائف میں آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے یہ ستر ایسا ستر ہے جس کو ہزاروں سالوں سے یوز ہم کرتے آ رہے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی ہمیں یہ نہیں پتا اس کو میں ایکسپلین کروں گا تو اس ویڈیو کا ہر ایک پارٹ آپ نے پراپر طریقے سے سننا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اپنی آنکھیں بند کرو کیونکہ اس میں کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے صرف آڈیو ہے کلوز یور آئیز اور جسٹ لیسن ٹو می ویٹ آئیم سینگ ہیلو مائیسیلف دہ بزنس بابا سٹارٹ کرتے ہیں یہ پرسنتہ آپ کے من کی وہے سہج آوستہ ہے جو منزل کے اور جاتے وقت آپ سویم رچتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک ایسی سیچویشن ہے ایک سٹیج ہے جو ہمارا من من ایک فیزیکل چیز نہیں ہے جیسے آپ کا ہرٹ ہے آپ کو پتہ ہے ہرٹ کا ہے فیفڑے کا ہے دماغ کا ہے دل کا ہے لیکن من ایک ہماری کیا ایک ہم نے ایموشنل ایک وستو منا رکھی ہے جیسے ہماری آتما ہے سول اسی پرکار ہم کہتے ہیں من ٹھیک ہے سو من ایک پرکار کا مطلب ہائپو تھیکلی وستو مان سکتے ہو آپ اسے ہمارے من کی ایک سٹیج ہے that is called happiness ٹھیک ہے اور ہماری آتما یعنی کی سول اس کے اندر یہ جو گن ہیں جیسے ایک سوفٹ ویئر کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہے کہ ایسے چلے گا اس پرکار سے فائل اوپن ہوگی ہنا coding ہوتی ہے zero one zero one اسی پرکار ہمارے من میں coding ہوتی ہے happiness کی happiness ہمیں جب ہم جنمتے ہیں اسی time ہمیں مل جاتی ہے اس کے لئے ہمیں کوئی injection یا باہر سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا جو منزل کی اور جاتے وقت آپ سویم رچتے ہیں مان لو کہ میں ابھی شریف گنگانگر میں بیٹھا ہوں ایک place ہے یہاں سے میں نے جیپور آزستان کا ایک جگہ ہے وہاں پر جانا ہے تو distance ہے almost 500 کلومیٹرز تو during the way جیسے کہ میں کار میں جا رہا ہوں تو راستے میں میں جا رہا ہوں تو اس situation میں جب میں جا رہا ہوں ہم happiness خود create کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ کہ باہر جب ہم دیکھیں کیا اور کتنی اچھی road ہے کتنا اچھا weather ہے یا کوئی بھی سامنے کو لوگ جا رہے ہیں بہت ہی enjoy کر رہے ہیں آس پاس پیڑ پوتے ہیں تو وہ ایک سبی کیا ہے وہ ایک اتھ پریڑک کے روپ میں ہمیں کام کرتے ہیں بلکہ جو happiness ہے وہ ہمارا من خود create کرتا ہے یعنی کہ جب آپ جا رہے ہو تو اس دوران آپ اگر خوش ہو ایک بندہ ہے جو کہے گا جاپور پہنچنے کے بعد میں خوش ہوں گا یا مجھے خوشی ملے گی وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ کام کرنے کے بعد وہ کام کرنے کے بعد لیکن اب بات آتی ہے کام کرنے کے دوران کہ آپ کچھ نہیں ہو اس کا تو یہی مطلب ہوا یہ بہت بڑا مطلق ہے جس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں کافی سالوں سے ہمیں کبھی بھی گول پر depend نہیں ہونا ہے ہمیں process oriented ہونا ہے جب آپ جاپو جا رہے ہو تو ہر پل کو enjoy کرو کشی create کرو پنیون میں باہر سے نہیں اندر سے باہر this is called inside to outside not outside to inside یہ ہے وہے انبھو نہیں جو کسی لکشے کے پورے ہونے پر سامنے آتا ہے جب ہم کوئی goal achieve کرتے ہیں تب ہمیں جنرل یہ لگتا ہے کہ گاڑی لائیں گے تو خوشی ملے گی ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے گاڑی لانے کے بعد آپ جا رہے ہو اور آپ کو call آتی ہے گھر سے یہ کوئی دکھت گھٹنا ہوئی ہے تب اسی گاڑی میں جو آپ سوستے تھے مجھے خوشی مل رہی ہے تب آپ رو گے کیوں کیونکہ خوشی کبھی گاڑی پر depend نہیں کرتی نہ موبائل فون پر depend کرتی ٹھیک ہے نہ کسی اور چیز پر خوشی ہمارے اندر ہے اور ہم ہی اسے اتپن کرتے ہیں we are the creator of happiness so you have to understand this کہ ہمیں process کے بھی مجھے لینے ہیں اس سمیہ بھی ہم خوش رہنا ہیں اور وہ process پورا ہونے کے بعد goal تک پہنچ گئے اس کے بعد بھی ہمیں خوش رہنا ہے ہماری خوشی کسی پر depend نہیں ہونی چاہیے that is the main tag line اگر ہم ایسا مانتے ہیں کہ کسی اپلبدی کو پانے کے بعد ہی پرسنتہ پائی جا سکتی ہے تو ہم اسے پانے کے دوران تناو گصے اور بھے کو جنم دیتے ہیں اس طرح آخر کار ہم پرسنتہ کا انبھو نہیں کر پاتے maximum time ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے ملوں گا اس کے بعد مجھے خوشی ملے گی بلکہ ملنے سے پہلے کی جو ساری پرکریہ ہے اس کو آپ پھر enjoy نہیں کروگے ٹھیک ہے اس کو آپ نے enjoy کرنا ہے اس سمیہ آپ enjoy نہیں کروگے آپ میں negative thoughts آئیں گے negative thoughts سے آپ کو tension create ہوگی جسے stress کہتے ہیں آپ کو گصہ بھی آئے گا آپ کو بھائے آئے گا بلکہ پوری journey کے دوران آپ خوش نہیں ہو اور آپ یہ expectation کر رہے ہو کہ ملنے کے بعد خوشی ملے گی یہ بھی کہیں نہ کہیں سمبھو نہیں ہونے والا آپ کے ساتھ آپ کو پوری journey میں بھی خوش رہنا ہے اور journey complete ہونے کے بعد بھی خوش رہنا ہیپنیس کا یہ ultimate formula ہمارے من میں create ہوتی ہے باہر سے کوئی بھی وستو کوئی بھی چیز کوئی بھی سوویدہ آپ کو خوش نہیں کر سکتی وہاں سے آپ کو comfort ملتا ہے سوویدہ ملتی ہے service ملتی ہے لیکن ہیپنیس ہمارا من یعنی ہماری آتما soul خود create کرتا ہے اس چیز کو اپنے دماغ میں ڈال لو اگر سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ کا کنٹرول ہے وہ وستو میں چلا جائے گا یعنی کہ مان لو آپ فون چلا رہے ہو تو میکسیمم لوگ پتہ فون نہیں چلاتے فون ان کو چلاتے میسیج آیا اوپن کیا کلک کیا میسیج آیا اوپن کیا کلک کیا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ فون ہمیں چلا رہا ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں ایک دو پرتیشت جو فون کو یوز کرتے ہیں صحیح طریقے سے یعنی ان کا فکس ٹائم ہے دن میں پندرہ منٹ یہ چلان دس منٹ وہ چلان ہے یہ گیجٹ ہے اس گیجٹ نے ہم کو نہیں بنایا دھیان رکھنا ہم نے اس گیجٹ کو بنایا ہے تو ٹیکنولوجی کو اگر صحیح طریقے سے یوز کریں تو بہت ریزلٹ لائے جا سکتا ہے اگر طریقے سے یوز نہ کریں تو یہ ہمارا جیون کا سوشن کر لے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں لے گی کیونکہ انیچرل طریقے سے یہ ہمارے دماغ میں سے ڈوپا مائن ریلیز کراتا ہے جس کے لئے میں سپیسیفک ویڈیو بنائی ہے پہلے ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہے آگے چلتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی ذمہ واری لینے سے پرو مجھے اپنی سوچ بھاوناؤں کی ذمہ واری لینی ہوگی دیکھو ہم جنرلی کیا کرتے ہیں کہ یار میں تیرے کو خوش رکھوں گا مان لو آپ کی شادی ہوگی آپ اپنی بیوی کو کیا بولوگی میں اس کو بہت خوش رکھوں گا میں کی لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذمہ واری لینی ہے اپنی بھاوناؤں کی آپ کی جو فیلنگ ہیں نا ان کی ذمہ واری لینی ہے اپنی سوچ کی ذمہ واری آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے آپ میری سوچ کی ذمہ واری نہیں لے سکتے اور نا میں آپ کی سو آپ نے اپنی سوچ کی ذمہ واری لینی ہے کہ میں اپنی سوچ کو کنٹرول کروں گا میں اپنی فیلنگ کو کنٹرول کروں گا اگر یہ چیزیں آپ نے کنٹرول میں کر لی نا تب بہت ہی گیم ایزی ہو جاتا ہے جس میں آپ کو پاور ملتی ہے جیسے ماریو کا گیم ہے ماریو کا گیم آپ نے کھیلا ہوگا اس میں اپ ساتھ ہیں ڈاؤن ساتھ ہیں پاور ملتی ہے بھاگتے ہیں بیچ میں سے ڈائنس ہو رہتا ہے وہ کھاتا ہے اٹیک کرتا ہے تو گیم ایڈوینجر ہوتا ہے اس میں نا سو بہت سارے چیلنجز اپنی سوچ کی جمعیواری خود لینی ہے کہ میں کیسا سوچ تا ہوں اس ویچار کی کوالٹی کیا ہے کس طریقے سے میں نہ سوچ نہ چاہیئے اب دیکھو سوچ کن کن چیزوں پر depend کرتی ہے تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ نے جو information لے رکھی ابھی تک اس پر آپ سنتا ہے سو اگر آپ نے ویچار کو شد کر نا ہے تو ان لوگوں کو بھی شد کر دو لوگوں کا means اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اچھے اچھے کتابے پڑھو سیلف development کی spiritual books motivational inspirational اچھا content consume کرو آج کے time میں اگر آپ کو reality بتاؤ تو social میڈیا پر maximum ایسا content ہے جس سے صرف آپ کا mind میں dopamine release ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا ایک بات بتانا چاہتا ہو جو کام آپ کرتے ہو جس کے اندر آپ کو خوشی مل رہی ہے لیکن اس میں کوئی effort نہیں ہے مان لو آپ کسی لڑکی سے بات کرنی ہے اس میں کیا effort ہے کوئی effort نہیں ہے یہ بہت خطرناک ہے آپ نے پون دیکھ لیا اور بہت سارے آپ نے کوئی سنگ سن لیا یا کوئی میمز دیکھ لی اس سے کیا آپ کو خوشی مل رہی ہے صرف کچھ سیکنڈز کی خوشی لیکن اس میں کوئی effort نہیں لگ رہی افرڈ کیا فون چلا ریلز دیکھیں اُف میں کوئی effort نہیں ہے لیکن آپ کو خوشی مل رہی ہے دماغ میں رکھ جس میں effort نہیں ہے لیکن خوشی مل رہی ہے وہ کام بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے جم جانا تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن خوشی مل تی ہے تو لانگ رن میں آپ کو بہت زیادہ benefit دے گا آپ healthy رہو گے سوست رہو گے یہ باتیں تھیں جو آپ میں بتانا چاہتا ہوں جب میں پرسند ہوں اور دوسروں کی دیکھرے کرتا ہوں تب وہ بہت پیاری لائن جب آپ خوش ہو نا من سے آپ کبھی notice کر جس دن main thing اگر آپ خوش ہو نا یعنی آپ جو گلاس ہے پانی کا جو بھرا ہوا ہے تو آپ سامنے والے کو پانی دے سکتے ہو آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس پیسے کو ڈونیٹ کر سکتے ہو اگر آپ ہی خوش نہیں ہو آپ کا جو گلاس ہے وہ بھرا نہیں ہوا تو سامنے والے کو کیسے وہ چیز آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو پہلے اپنے آپ کو بھر لیا سامنے والے کی جھولی آپ بھر دیجئے اب اگزامپل ہے بگوان سے یونیورس سے ہم کیوں مانگتے ہیں کہ بگوان ہمیں یہ دو پیسہ دو گھر دو بنگلہ دو گاڑی دو کیوں کیونکہ وہ جو یونیورس ہے نا اس کے پاس وہ پیار کا ساگر ہے پیسے کا ساگر ہے لکشمی جی پیسوں کا ساگر سرسوتی جی گیان کا ساگر ہنمان جی شکتی کا ساگر تو ان سے ہم اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ چیز فل اماؤنٹ میں بلکی جادہ ہے تب ہم ان سے مانگتے ہیں سو اس لیے پہلے اپنا گھڑا بھرو آپ اپنا گلاس پورا بھر لیا اس کے بعد ڈونیٹ کرنے کے لیے جاؤ اپنا دھیان پہلے یہ اس کو سیلفشنیس میں کہہ سکتا ہوں آپ سیلفش بن جائیے اگر سیلفش بننے سے آپ کا بینیفیٹ ہو رہا ہے اور سامنے والے کا بھی ہو رہا ہے تو سیلفش بننا چاہیے لاسٹ لائن جب تک آپ سویم بھواتمک روپ سے مجبوط نہیں ہوں گے تب تک آپ اپنے بچوں کو بھی بھواتمک روپ سے مجبوط نہیں بنا سکتے بہت ہی پریکٹیکل لائن ہے سب سے پہلے آپ یہ کام کر لوگے تو آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ کے فرنڈس ان کو بھی آپ مجبوط بنا سکتے ہو اگر آپ خود ہی مجبوط نہیں ہو ایموشنل انٹیلیجنٹ نہیں ہو تو سامنے والے کو اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بچوں کو آپ کیسے بنا سکتے ہو جو چیز جو وستو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ سامنے والے کو کیسے دے سکتے ہو آپ اس بات کو آپ نے سمجھ نہ ہے تو یہ کچھ پوئنٹس تھے جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا تھا میری آوڈیو کے تھو ساری بات کو میں نے اکسپلین کیا ہے اور کومنٹس کر کے بتائیں کہ سب سے بیسٹ بات کونسی لگی اور کونسی بات آپ آج سے ہی فالو کریں گے اور آپ سبھی کے لئے ایک بہت ہی پیارا سا گفٹ ہے ہم سبھی کو پتائے کہ ہمیں پیسے کمانے کے لئے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے تو میں نے آپ سبھی کے لئے کچھ آسان راستے نکالے ہیں ڈیسکرپشن میں جائیے لنک اوپن کریں ای بک ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو ریڈ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے ایسے بھی راستے ہیں جہاں سے پیسہ کمانے جا سکتا ہے ہم سے جڑے انسٹرگرام پر لنک ڈین پر وات سب پر میں آپ بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے آپ ہم سے جڑیے جوڑیے 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 نیو لیونگ لائف سٹائل اس کو جیئے زندگی میں بہت بڑا کرنا ہمیں چھوٹے موٹے سپنے نہیں بہت بڑا سوچ لیکن شروع چھوٹے سے ہی کرنا ہوتا ہے کیسے کرنا ہمیشہ ٹیم جب ٹیم مل کے کام کرتی ہے لیکن اکیلہ آدمی پہاڑ نہیں توڑ سکتا لیکن اگر بہت سارے لوگ مل کے کام کریں تو وہ کام زلدی کیا جا سکتا ہے اور لمبے سمیں تک کیا جا سکتا ہے دنیواد دل کے گرائیوں سے آپ نے ہمیں پریم پوروک شانتی سے سنا اس کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑیں میں آپ کی دل سے help کرنے کے لئے ریڈی ہوں آپ اپنے صحت کا دھیان رکھیں اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں and make your parents proud of you thanks